سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا و عظیم سلطانک ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30x30 رمضان سپیشل جوز جویلز جوز 26 حامیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچائیں جان دے آئیں دل والوں کوچھے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں دل والوں کوچھے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں میدان وفا دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو در کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں سورت الاحقاف اور سورت الاحقاف جو ہے یہ مکی سورت ہے اس سورت میں جو ہے اللہ رب العزت نے ایک طرف جو ہے وہ اپنا تعرف کروایا ہے کفار کی جو گمراہیاں ہیں اب دلائل کے ساتھ جو ہے ان کی برزورت تردید کی ہے اور ساتھی اللہ رب العزت نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر اشرف المخلوقات جو ہے اگر انسان جو ہے ہدایت قبول نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں جنوں کے واقعے کا ذکر ہے جنہوں نے دین کو قبول کیا اور یہ پہلا موقع تھا کیونکہ اگر ہم اس سورت کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دسمہ سال جو ہے انتہائی سخت مصیبت کا سال تھا مسلسل تین سال سے اب شیب عوی طالب میں جو تھے محسور کر دیے گئے تھے اور یہاں تک کہ بچے عورتیں جو اس کے اندر تھے گھاٹی کے اندر وہ پتے اور گھاس کھانے پر مجبور کر دیے گئے تھے مردار اور یہ سب چیزیں اور یہی وہ وقت ہے کہ جو ہے وہ آپ کے جو چچہ جو آپ کی ایک ڈھال بنے ہوئے تھے ابو طالب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے تقریباً ایک مہینے کے بعد آپ کی غم غصار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا خوبصورت ساتھ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی امیر ترین عورت اور اپنی ساری دولت دین اسلام کے خدمت میں اور اس کے پرچار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورت کر دی گھر کے کاموں سے فارغ رکھا اور جو ہے وہ اللہ کے نبی دین کا کام کرتے رہے اور یہ بچوں کی تربیت حضرت صدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سلام بھیجا ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے کہنے لگے کہ ابھی جو عورت آپ کے پاس آ رہی ہے اس کے سر پر برطن ہے اور اس کو اللہ کا اور جبریل کا میرا سلام پیش کی دیئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے حالانکہ عمر میں آپ سے کتنے سال بڑی تھی پندرہ سال بڑی تھی ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی اور اس کے بعد جب ان کا ذکر کرتے تھے تو اداس ہو جاتے تھے آپ کی آواز سے آپ کی باتوں سے وہ داستی ٹپکتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ انہیں چھوڑ بھی دیں اب تو وہ متفوت ہوگی بڑی تو آپ نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایمان لائیں اور وہ اس نے میرا ساتھ دیا اس نے میری حمد بھندائی اور وہ غم گساری کرنے والی تھی وہ حمدردی کرنے والی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ان کی بھی ڈہت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسمے سال کو جو ہے وہ عام الحزن کے نام سے یاد کرتے تھے غم کا سال تو یہ جو صورت ہے یہ کہتے ہیں دس جو نبوت کا زمانہ تھا دسمہ سال اس کا اس کے آخر میں یا گیار میں کے بالکل شروع میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اہل مکہ جو تھے ان میں سے کچھ لوگ جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے لے آئے وہ ایمان اور مسلمان ادرد اور ہجرت بھی کر رہے تھے خوب ستائے جا رہے تھے مار پیٹ تھی بہت زیادہ سخت سختیاں تھی اور یہاں تک کہ آپ نے اس موقع پر سفر تائف کیا ہے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر پیدل آپ کی عمر تقریباً پچاس سال ہے پیدل سفر کرتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں کرن المنازل کے پاس کیونکہ تائف والوں نے بڑا برا سلوک کیا انہوں نے کہا کہ کہیں ہمارے بچوں کو اور ہماری بستی کو اثر نہ ہو جب کہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح بستی سے باہر نکالا کہ آپ کے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی چند و باش لوگوں کو لگا دیا جو آوازیں کس رہے تھے جیسے آوارہ سے لوگ آوازیں بھی کس رہے تھے پتھر بھی مارے تھے کہ آپ کا خون بہنے لگا اور آپ کے خون کے بہنے سے جوتوں میں خون آیا اور جوتے جو تھے آپ کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ جھڑ گئے خون کی وجہ سے اور آپ نے باہر نکل کر کرنل منازل کے پاس وہاں پہ جا کے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ رکے اور وہاں پہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ یا تو عشاء کی نماز پڑھے تھے یا آپ تحجد کی پڑھے تھے یا آپ مغرب کی رات کی کوئی نماز تھی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جنہوں نے آکے قرآن سنا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تو کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں سب ساتھ نہیں دے رہے لوگ آنی رہے تو اللہ ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے میرا اور آپ کا کام لگے رہنا ہے رکنا نہیں ہے بہت زبردست صورت ہے تنزیل الكتابی من اللہ العزیز الحکیم تو یہ جو ہے الكتاب قرآن مجید نازل کیا گیا ہے ایسے اللہ کی طرف سے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور پھر آسمان اور زمین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا زمین کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا حق کے ساتھ حساب کتاب ہوگا اس کی ایک مدت ہے مقرر اور جن لوگوں نے کفر کیا جس چیز سے بھی ان کو ڈرائی جا رہے ہیں موردون ایراز برت رہے ہیں پھر ہم اور جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں ان کے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں آیت چار اور پانچ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو کہ آسمان اور زمین کو بنانے والے یہ ہیں یا کہ میں ہوں بتاؤ اور ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے اس بات کا اور وہ ان کو پکارے بھی تو وہ جواب نہیں دے سکتے ہم اور آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر جو ہے وہ آٹھ میں دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ قرآن گھڑ لیا ہے آپ نے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہیدم بینی و بینکم وہوالغفور الرحیم پھر ہم اور آگے چاہتے ہیں آیت آپ دس گیارہ یہ ساری آیات جو ہیں وہ اہل مکہ کا انکار اور پھر ان کا یہ کہیں کہنا کہ یہ جادو ہے کہیں کہنا کہ یہ افکن قدیم ہے اس طرح کی ساری جو ہے وہ باتیں تو ایمان لانے والوں پر جو تھے وہ الزام جو تھے وہ گھڑ لیتے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے پھر اور اللہ رب العزت آیت تھرٹین میں کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے سُم مستقامون پھر وہ ڈٹ گئے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خوف کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے فیوچر سے آنے والا وقت کیسے آئے گا اور حوزن جو ہے نا یہ ماضی کا ہوتا ہے کہ اس کا غم انسان کو کھاتا ہے کہ میرا وقت کیسے گزرا تو نہ ان کو مستقبل کی فکر ہے نہ ان کو اپنے ماضی کی کیونکہ ایمان اور عملے سوالے اور یہ جنتی لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کو بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کرتے رہے آگے اللہ رب العزت نے آیت ففتین سے لے کر سیونٹین تک دو کردار پیش کی ہیں اور انسانوں کے سامنے میرے اور آپ کے سامنے ایک خاموش سوال رکھا ہے کہ کونسا کردار بہتر ہے سامین کے سامنے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش پہ چلے اور یہاں پہ ماں کا خاص طور پہ ذکر ہے حَمَلَتْهُ اُمْهُ قُرْحَ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیدا کیا تکلیف سے حمل یعنی پریگننسی میں وہ تکلیف سے گزری وَوَدَعَتْهُ قُرْحَ اور جو جنم دیا تو بڑی وہ تکلیف کی حالت تھی آپ کو پتہ ہی ہے یعنی جو لوگ ماں بن چکے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں زندگی اور موت کی کیفیت سے گزرتی ہے کیسی تکلیف سے گزرتی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُهُ لَنْ شَهْرَا اور اس کا وہ جو پریگننسی ہے اس کے بعد وہ اس کا دودھ پلانا اور سارا کچھ تو اس کا بھی جو ہے یہاں پہ سکر کیا گیا تو عورت کے ماں کے تین حق جو ہیں تو اس لیے ماں کی خدمت جو ہے وہ باپ پر مقدم ہے ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر کس کا حق خدمت جو ہے زیادہ ہے میں کس کی خدمت کروں آپ نے کہا تیری ماں امک اس نے دوسری دفعہ پوچھا آپ نے کہا امک اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ مجھ پر کس کا حق ہے آپ نے کہا امک پھر اس کے بعد کہا کہ تیرے باپ کا چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا تو مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کیونکہ یہاں ماں کی تین قربانیوں کا خاص طور پر ذکر ہے کہ پیٹ میں بچے کو رکھنا نو ماہ تک اور اس کے بعد بچے کو تکلیف سے پیدا کرنا اور پھر اس کو دودھ پلانا تو اس لیے اس کا ماں کا حق کہ خدمت جو ہے وہ بھی زیادہ بنتا ہے اچھا جب بچہ جوان ہوتا ہے اور چالیس سال کا ہو جاتا ہے اربعین اصنا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ایک جو نیک کردار ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیک اولاد ہوتی ہے وہ یہ دعا پڑتی ہے اس کو ہائلائٹ کر لیں اور اس دعا کو یاد کر لیں یعنی اس دفعہ کا دورہ تفسیر یا اس دفعہ ہمارا رمضان جو ہے آپ میں سے کس نے یاد کر لی چلیں الحمدللہ دو بہنیں ہیں جو یاد کر چکی ہیں باقیوں نے یاد کرنی ہے آپ نے پیچھے بھی پڑی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا یہ مانگی ہے تھوڑا سا لفظ کا یہاں پر آخر میں فرق ہے ملتی جلتی ہے رب وزینی ان اشکر نعمتک اللہتی ان امت علیہ وعلا والدیہ وان عامل اسوالہن تردہو اسلح لی فی ذریتی انی تبتو علیکا وانی من المسلمین تو یہ والی کر لیں یا سلیمان علیہ السلام والی آخر میں تھوڑا سا فرق ہے تو یہ اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کر لیں گے جو کچھ بھی انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں وانہ تجاوز و انسیعات جو ان کی کمیاں کتائیاں ہوئی نا ان سے ان سے ہم درگزر کر دیں گے کیونکہ یہ جنتی لوگ ہیں اور وعدہ سچا ہے جو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ کون تھے ایک طرف والدین کی خدمت کر رہے تھے دوسری طرف کہہ رہے تھے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں جو تُو نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں عملے سوالے کریں ان کو اپنی اولاد کی بھی فکر تھی وہ اسلح لیفی ذریع تھی اور یہ کہتے تھے توبہ بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی بننا چاہتے ہیں تو یہ کردار بہت ہی اچھا کردار ہے اچھا دوسری طرف ایک اور بھی کردار ہے جو آیت سترہ میں آتا ہے واللہ زی اور دوسرا کردار کیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگا اوف اوف ہے آپ لوگ مطلب جیسے والدین کو تنگ کرنے والا اس کا بیہیوئر ہے لکمہ تم دونوں کے لیے اتائے دانینی کیا تم دونوں مجھ کو ڈراتے ہو ان اخراجہ کہ جو ہے وہ ہمیں پھر جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا اور ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا وَكَدْ خَلَةِ الْقُرُونُ من قبلی ہم سے پہلے بھی تو اتنے لوگ مر چکے ہیں ہم نے تو کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا وَهُمَا يَسْتَغْيِسَانِ اللَّهِ اور والدین دونوں اللہ کی دھوائی دے کر کہتے ہیں فریاد کرتے ہیں وَيْلَكْ اے میرے بچے مان جا آمِن ایمان لیا اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے مگر یہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ سترے ہیں جو کہ پہلے سے گزر گئے ہیں تو یہ دو کردار ہیں ایک جب والدین ان کو توحید آخرت کی دعوت دیتے ہیں نیکی کی طرف لاتے ہیں تو والدین کو یوں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں بس کریں اب پھر لیکچر شروع ہو گیا پھر نصیت شروع ہو گئی بس یعنی ہمیں اور اپنی چاہیے تو یہ دوسرا کردار ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کونس ہے اور ہمارے بچوں کا بھی اور دعا بھی کرنے چاہیے پھر آپ دیکھیں یہ آیت جو ہے یہاں پہ ٹوینٹی آیت بہت ہی اہم ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بڑا خاص یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے فرشتے کہیں گے جو بھی پاک چیزیں تھیں جو بھی نیمتے تھیں تم نے دنیا کی زندگی میں ان سے خوب فائدہ حاصل کر لیا تم نے خوب ان سے استفادہ کیا یعنی تم نے ان سے استفادہ کیا آج کے دن آج تمہیں زلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا بما کنتم اس عمل پر جو تم نے کیا کیا بغیر حق کے تم زمین میں قبر کرتے تھے بابی ما کون تم تفسو کون اور تم جو تھے فسک ہوتا ہے اللہ کی عطا سے نکل نکل جانا جیسے وہ جو ہے نا وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا واقعہ ہے تو جو رویہ تھا ہیلا سازی وہاں پہ بھی فاسق کہا گیا کہ وہ لوگ فاسق تھے اسی طرح جو رحم کے رشتوں کو کار دیتے ہیں وعدوں کو پورا نہیں کرتے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ لوگ فاسق ہیں تو حضرت عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ نے روزہ رکھا تھا اور آپ کے ساتھ نے افتاری کے وقت بھناوہ گوش پیش کیا گیا آپ رونے لگے اور آپ کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیاں جو تھی میں نے کی اس کا بدلہ مجھے دنیا میں دیا جا رہا ہے اتنا روئے کہ آپ نے گوشت جتانا کھانے سے منع کر دیا اور یہ والی آیت کہ دنیا میں تم نے خوب کھا لیے مزے کر لیے تو دنیا میں تو نہیں میری نیکیوں کا بدلہ مجھے مل جائے گا تو جو اللہ والے ہیں وہ اس طرح بھی سوچتے ہیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں یہ آیت نمبر ٹوئنٹی ون سے جو ہے وہ قومِ آدھ کا ذکر ہے اور احقاف کا ذکر ہے احقاف جو ہے یہ حکف کی جمع ہے ریت کے لمبے لمبے ٹیلوں کو کہتے ہیں اور جو بلندی میں پہاڑوں کی حد کو نہیں پہنچے ہوئے ہوتے تو احقاف قومِ آدھ جو وہاں پہ رہ رہی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو پیغمبر نے جو بات کہی تھی توحید کی اور بڑے قیامت کا دن جو آنے والا ہے اس سے ڈر آیا تھا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے نافرمانی کی اور آیت نمبر ٹوئنٹی فور میں دیکھیں کہ جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا آرد جو ہے بادل کو کہتے ہیں بادلوں کو دیکھا مستقبلہ یعنی آتے ہوئے عودی آتے ہم اپنی وادیوں کی طرف کہنے لگے ہزا آردن یہ ہے بادل ممترونہ یہ ہم پر نہ بارش لے کر آیا ہے اور اللہ رب العزت کہتے ہیں لیکن انہوں نے اس کے لئے جلدی کر لی لیکن اس کے اندر کیا تھا ریہن فیہا عذابن علیم کہ اس بادل کے اندر جو کہتے ہیں کہ بڑی گرمی کا موسم تھا مختلف اس کی جو تفاصیر ہیں کہ وہ سب لوگ وہ بادل کو دیکھ کے کہ یہ پانی ہے اور ایک دم سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو جیسے بس ان کے لئے جو تھی آگ ہی تھی جو اس میں سے برسنے لگ گئے تو تو دم می روک اللہ شیم بے عمر ربی حافظ وہ ایسے ہوگے لا یرا اللہ مساکنہم کہ پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا ان کی بستیاں رہنے کی جگہ قضاء علیکہ نجزل قوم المجرمین ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدا دیا کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ رب العزت یہ مثال دے کر اور آپ دیکھیں یہ آیت 29 جو ہے یہاں سے جو ہے وہ جنوں کا واقعہ شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دیتے دیتے ایک زمانہ ہو گیا اور وہ لوگ انکار کرتے رہے تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سفر کیا ایک دماظرہ تائشہ صدیقہ رضی اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اوپر جو مشکل وقت تھا کیا اہد سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دین آپ پر گزرا ہے یعنی اہد کا دن بڑا مشکل دن غزوہ بدر تو فتح ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری قوم نے جو تکلیفیں جو دین سو دین لیکن تائف کا دن جو تھا نا وہاں سخت دن تھا آپ سوچیں کہ تقریباً دس سال آپ نے اہل مکہ کو دعوت دی اور تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا تو آپ ایک امید لے کر ایک امید ایک روشنی کی کرن لیتے ہوئے آپ نے تائف کا سفر کیا اور پھر تائف والوں نے جو آپ کے ساتھ کیا تو وہ کیا کیا ایک نے کہا کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے کہ آپ کو نبی بنایا جائے اور تین بھائی تھے حبیب اور لیل اور مسود کچھ اس طرح کیا ان کے سرداروں کے نام ملتے ہیں اور سب نے برا بھلا کہا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جیسے زخمی کر کے اور برا بھلا کہہ کے اور لوگوں کو لگا کے دھکے دے کے جیسے تائف سے باہر نکال دیا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا آپ کرن المنازل پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور کہا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ بھی اللہ نے بھیجا جو عذاب کا فرشتہ ہے آپ کہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا گیا ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی نسلیں ہی مان لیا ہے اچھا اب آپ آپ سوچیں کہ زخمی ہیں ایک طرف یہ کہ مکہ والوں کا رویہ کہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے اب آپ سوچ رہے ہیں سلوک کیا ہے اور آپ وہاں کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زیدہ آپ کے ساتھ تھے وہی پہ وہ باغ میں کسی نے آپ کو تھوڑا سے انگور دی ہے وہ ساری بات تو اب یہاں پر جو ہے آپ نا اداس ہیں اور آپ نے مغرب عشاء یا فجر کی کسی نماز میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ کو نہیں پتا آپ تو اکیلے ہیں نا آپ سوچیں کون تھا آپ کے ساتھ حضرت زیدہ ہی ہوں گے رضی اللہ عنہ تو جنوں نے آپ کی تلاوت سنی اور جن ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو بتایا اور ہجرت سے پہلے کہتے ہیں کہ کم از کم چھے دفعہ جو ہے وہ جنوں کے وفد آئے اور انہوں نے دین کو قبول کیا اور یہ جو موقع تھا یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب ہم لے آئے تیری طرف جنوں کی ایک نفری ایک ہوتا ہے نا اگر ہوتا نا تو بس وہ سنتے ہیں توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں بڑے خاص بات ہے یہاں پہ وہ گرامر چینج ہے فیل سلاسی مزید فی ہی استعمال کیا گیا ہے کان لگا کر قرآن کو سنتے ہیں فلمہ حضاروہو جب وہ حاضر ہوئے اور جب قرآن کو سننے لگے کیا کہ آپس میں کہا ان سے تو چپ کر جاؤ خموش ہو جاؤ آپس میں جنوں نے ایک دم سنا نا کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لائے ہوئے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے آپس میں کہنے لگے بلکل چپ کر جاؤ فلمہ قدیہ اور جب وہ ہو چکا نماز ہو چکی وہ تلاوت ہو چکی ولو وہ لوٹے الہ قوم میں ہی اپنی قوم کے طرف منظرین ڈرانے والے بن کر اسی وقت ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر ڈرانے لگے نظیر بن کر اپنی قوم سے اب دیکھیں بار بار آتا ہے یا قومین یا قومنا اے ہماری قوم کے لوگو ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور وہ تصدیق کرتی ہے جو ہمارے سامنے ہیں اور ہدایت دیتی ہے حق کی طرف وہ سیدھے راستے کی طرف پھر اگلی آیت ہے اے ہماری قوم کے لوگو یا قومنا عجیبو جواب دو دعوت قبول کرلو دائی اللہ اللہ کے دائی کی اللہ کی طرف بلانے والے کی وآمین اُم بہی اور اس پر ایمان لے آؤ یغفر لکم من زنوبکم تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَيُجِرْكُمْ مِنَزَا مِنَلِيمَ ہم کہتے ہیں نا اللہما عجرنی من النار تو عجر نہیں بچا لے ہم کو تو یہاں پہ وہ بچائے گا تم کو دردناک عذاب سے اور پھر آگے وہی والی بات کہ تم اللہ کو کچھ آجز نہیں کر سکتے زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو آجز کر سکے اور نہ ہی تمہارے معبود اور جو پھر بھی کہنا نہیں مانتے تو یہ ساری باتیں آخری آیات جو ہیں یہ بھی یہی میسج دیتی ہیں کہ اللہ کے دین کو قبول کر لینا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اور اگر نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ تو پھر جن جو ہیں وہ قبول کر لیں گے اللہ کے دین کی خدمت کر لیں تو اپنا ہی فائدہ نہیں کریں گے تو اللہ تو دین کی خدمت کسی اور سے بھی لے لے گا اور پھر یہ جو آیت 34 ہے کہ جب لوگوں کو آگ پر رکھا جائے گا پیش کیا جائے گا پھر پوچھا جائے گا علیہ السحہ آزاب الحق اب یہ سچ نہیں ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ سوچیں تائف کا سفر اور اس کے بعد یہ آیت کہہ رہی ہے سبر کیجئے جیسے سبر کیا تھا علوالعظم رسولوں نے اور جلدی مت کیجئے آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات گزر رہے تھے مسلمانوں پر کیسے سخت حالات گزر رہے تھے اس کے باوجود کہا جا رہا ہے ایسے سبر کیجئے جیسے علوالعظم پیغمبر صبر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے سبر اور استقامت تو پھر بھیرا اور آپ کا حال کیا ہے تو ہم تو بہت جلدی دل توڑ دیتے ہیں دل چھوڑ دیتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کوئی سنتا نہیں ہے کوئی آتا نہیں ہے کوئی عمل کرتا نہیں ہے اللہ رب العزت سب کو اس نے عمل کی توفیق اطا کرے سورت محمد ہے سورت محمد جو ہے یہ مدنی سورت ہے اس کا ایک نام قتال بھی ہے کیونکہ یہ وہ سورت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے مسلمانوں کو جنگ کے لئے تیار کیا ہے اور اس میں ابتدائی ہدایات جو ہیں وہ دی ہیں اس سورت میں اور دو کردار ہیں بالکل شروع میں جو پیش کیے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا خود رکے اور دوسروں کو رکا صدہ یا صدہ جو ہے یہ جو ورب ہے اس میں جو ہے خود رکنا اور دوسروں کو رکنا اس کو لازم اور متددی کہتے ہیں دونوں پائے جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دی ہے دوسرا کردار کہتا ہے جو ایمان لائے اور حملے سوالے کیے اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لائے اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی برائیوں کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے کفر رات کو بھی کہتے ہیں جو دن کے اجالے پہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیتی ہے اندھیرہ کر دیتی ہے کافر کسان کو بھی کہتے ہیں بیچ کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی برائیوں کو ان سے چھپا دیں گے ڈیلیٹ کر دیں گے وَأَسْلَحْ بَالَهُمْ اور ان کے حالات اچھے کر دیں گے پھر آگے جو ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور آیت نمبر آٹھ میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں ساتھ میں بھی کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی دے گا تو اللہ دین کے راستے کے لیے قربانی چاہتا ہے جان کی بھی اور مال کی بھی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا فتحسن تا این سین کے معنی ہے ٹھوکر کھا کر موں کے بل گرنا اس کا مطلب ہے کہ کفر کرنے والے ٹھوکر کھا کر موں کے بل گریں گے ہلاک ہو جائیں گے اور ان کے عمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور پھر دلائل ہیں کہ زمین پر چل پھر کے دیکھو کہ پہلی جو قومیں گزری تھی نافرمان ان کا انجام کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایمان اور عملے سوالے رکھنے والے ہی جنت میں داخل ہوں گے یہ آیت نمبر ٹویلو ہے اسی طرح آیت تھرٹین بہت ڈرانے والی ہے کتنی ہی بستیاں ہیں ہیا اشد قوتم من قریاتی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قومیں اور کتنی بستیاں تیری بستی سے زیادہ قوی تھی زیادہ شدید تھی ان کی کرسی مضبوط تھی لیکن وہ کہاں گے کہاں گے ختم ہو گے نیستو نابود ہو گے اللہ تی اخرجت کا تیری بستی والوں بستی والے جنہوں نے تمہیں نکال دیا تھا وہ جو دوسری بستیاں تھی احلق ناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا فلا ناثرہ لہم پھر ان کا تو کوئی مددگار نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ سے آپ نکلنے پر مجبور ہوئے حجرت کرنے پر تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ رو رہے تھے آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہا کہ گوار ہے نا یہ زمین کا ٹکڑا پوری دنیا پر مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے اگر یہ اہلِ مکہ مجھے نہ نکالتے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی یہاں سے باہر نہ نکلتا تو مجھے بھی محبوب ہے اور تجھے بھی محبوب ہے اور اس بستی کے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے تو جو بھی اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں نا بستی والے یا جو گھر کے اندر لوگ ہیں گھر والے ان کو نا اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کی بہت عزت کرنے چاہیے بہت قدر کرنے چاہیے ورنہ اللہ پھر ان کو اڑا کے اٹھا کے لے جاتا ہے جہاں چاہے اور یہاں پہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بستی کو تباہ کر سکتا ہوں جیسے دوسری بستیوں کو جو ہے وہ میں نے تباہ کیا تھا آگے جو ہے یہ آیت ففتین جو جنت کی اللہ نے بڑی خوبصورت منظر پشی کی ہے اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ یہ جنت ایسی ہے کہ وَعِدَ الْمُتَّقُون متقی لوگوں سے اس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے خَلِّزْزَنُوبَا صَغِیرَهَا وَا قَبِیرَهَا زَاکَتْ تُقَا تقوی کیا ہے کہ گناہ کا چھوٹا ہونا بھی چھوڑ دے اور اس کا بڑا ہونا بھی چھوڑ دے چھوڑ دا بڑا سب کو چھوڑ دے یہ ہے تقوی ہے نا اور صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا دس سال میں تحجد سے محروم ہو گیا گناہ جو ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کو لیڈ کرتا ہے ایک نیکی دوسری نیکی کو لیڈ کرتی ہے تو یہ باتیں بہت اہم ہیں متقی لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو ڈرڈر کر قدم رکھتے ہیں اچھا یہاں پہ چار قسم کی نہروں کا ذکر کیا گیا ہے ایک نہر ہے ایسے پانی کی نہرے ہیں اور جو کہ غیرے آسن آسن جو ہے ایسا پانی جس کا مزہ اور رنگ بدلاوہ ہو تو غیرے آسن ایسا پانی جس کا رنگ اور مزہ بدلاوہ نہیں ہے اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہے تو یہ قدرتی وہاں پہ نہرے بہری ہوں گی پانی کی یہاں پہ آج کل ہم بہت سی ایسی مشینری لگاتے ہیں اور باہر سے منرل وارٹر لاتے ہیں وہاں پہ نہروں میں یہ پانی جاری ہوگا جنت میں دوسرا ایسے دودھ کی نہرے جو جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلا ہوگا قدرتی طور پر وہ نہرے ہوں گی کیونکہ جانوروں کے جو تھنوں سے نکلتے ہیں اس کے اندر بھی ایک طرح کا ایک ہوتی ہے سمیل سی بھی اور اس طرح تو تیسری نہرے کون سی ہوں گی یہاں پہ کہا ہے کہ دودھ کی نہرے لم یتغیر تام ہو جس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا پھر تیسری نہرے شراب کی نہریں لذت تل شاربین پینے والوں کے لیے بہت لذیذ وہ شراب نہیں جو یہاں پہ پھلوں کو سڑا کے بنائی جاتی ہے اور پونگ کے ساتھ مشینوں کے ساتھ اس کو کشید کیا جاتا ہے اور جس کو پینے کے بعد سر چکراتا ہے الٹی آتی ہے نشا ہو جاتا ہے تو بلکہ پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ لذت والی وَاَنْهَارُمْ مِنْ عَسَلِمْ مُسَفْفَةَ اور ایسے شہد کی نہریں جو کہ بلکل صاف ہوگا نہ اس میں شہد کی مکھی کے پر ہوں گے نہ ٹانگے ہوں گی اور شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلاوہ شہد نہیں بلکہ قدرتی طور پر شہد کی نہریں بہر ہی ہوں گی سبحان اللہ اور یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نیک لوگ ہیں اور ہر طرح کہ ان کے لیے پھل ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر رب کی مغفرت کمن ہوا خالد ان فی ناری کیا ایسے لوگ جو متقی ہیں کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے آگ میں وَسُقُورْ ان کو پلایا جائے گا مَاَنْ حَمِيمًا ایسا گرم پانی جو نکتہ اروج پر گرم پانی ہوتا ہے فَقَتَّا ٹُقْڑے ٹُقْڑے کر دے گا مَاہُنْ ان کی آنتوں کو پینے کا ایسا اثر ہوگا کہ اندر سے آنتیں کٹ کٹ کر گرنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ اللہ کی طرف سے سختی کا انداز ہے کہ جو میرے نافرمان ہیں ان کے لیے میں نے کیا تیار کیا اور نیک لوگوں کے لیے آیت سیونٹین میں پھر دوبارہ کہا پھر آپ دیکھیں آیت ایٹین میں اللہ تعالی نے بتایا کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ کیا ہے کہ کیا یہ اب بھی مان نہیں لائیں گے قیامت تو بالکل اچانک آ جائے گی اس کی نشانیاں تو آ بھی چکی اور ایک علامت جو ہے جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے کیا عورتیں زیادہ ہوں گی مرد کم رہ جائیں گے اولاد نافرمان ہو جائے گی لوگ انچے انچے گھر بنانے لگیں گے اور جو نو دولتے قسم کے لوگ ہیں نا ان کے پاس دولت زیادہ آ جائے گی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے دو انگلیاں اپنی اٹھائیں اور کہا میری بیست اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے یعنی بالکل ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے تو قیامت کی نشانیاں اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو بہت سی ہیں اور یہاں پہ کہا کہ پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آیت نائنٹین میں ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ لا الہ الا اللہ یعنی ایک اللہ کی بندگی وستغفر لزمبی کا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے استغفار چانا اور ولی المؤمنین والمؤمنات اور دوسروں کے لیے بھی تو یہاں پہ یہ سب باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں سورت محمد آگے چلتی ہے اور اس میں منافقین کا کردار بھی پیش کیا گیا ہے کہ منافقین کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی اور اور یہاں پہ آیت نمبر جو ہے ٹوئنٹی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا تو قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے موت کی غشی ان کو پڑھ رہی ہے یعنی اللہ کا نیا حکم ان کے سامنے آتا ہے پھر آیت ٹوئنٹی ٹو جو ہے یہ صلح رحمی کے بارے میں کہتی ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرے وَتُقَتْتِعُ اَرْحَامَكُمْ اور رحم کے رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیں تو صلح رحمی بہت ضروری ہے اور قطع رحمی حرام ہے یہ بہت اہم بات ہے اور پھر آگے آپ دیکھیں آیت ٹوئنٹی فور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو قرآن پر غور و فکر کرنا تدبر کرنا غور کرنا اپنی آقبت پر کیا بنے گا یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں پھر جو ہے ہم اور آگے بڑھتے ہیں یہ جو مزید آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک طرف یہ کہ منافقین کا نفاق سامنے آئے گا اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دنیا کی زندگی لعبوں و لہو یعنی یہ کھیل اور تماشا ہے بس کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے وَإِنْتُوْ مِنُوَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْبَالَكُمْ تو اللہ تمہیں اس کا جو ہے وہ عجر جو ہے وہ عطا کرے گا اس کے ساتھی صورت الفتح جو ہے یہ شروع ہوتی ہے اور صورت الفتح جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور یہ صورت ذلقضا چھے حجری میں جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا بے شک اللہ نے تمہیں جو ہے وہ فتح مبین عطا کی یہ فتح مبین سے کیا مراد ہے اس سے مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں جو ہوں عمرے پہ جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ چھے حجری چھے حجری تک صحابہ جو تھے وہ مکہ جا نہیں سکے تھے بہت اداس تھے ملال حفشی رضی اللہ کی شائری کو میں دیکھ رہی تھی ایک دفعہ کہ شائری کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے ہوایں آتی ہیں نا تو مجھے وہ مکہ کے پہاڑ اور اس کی یاد دلاتی ہیں تو صحابہ بہت مس کرتے تھے جیسے انڈیا پاکستان ہی ہم اپنے پیچھے گھر اور علاقے اور سڑکیں اور لوگوں کو ہم مس کرتے ہیں تو وہ بھی یاد کرتے تھے چھے حجری تک ابھی وہ وہاں پہ گئے نہیں ہیں تو اب جو ہے ذلقادہ چھے حجری میں آپ نے جب خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کو حکم دے دیا تیار ہوں تقریباً چودہ سو لوگ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے آپ لوگ کچھ لے کر نہیں گئے تھے جیسے ہتھیار وغیرہ ایک تلوار بس لے کر گئے تھے تو لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو سفیر بنا کر بہجا گیا تھا تو ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو اس وقت پھر آپ نے جو ہے وہ صحابہ سے بیعت بھی کی تھی اور اس وقت اہل مکہ جو تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو سولہ حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں پہلی چیز یہ تھی کہ دس سال تک جنگ نہیں کریں گے دونوں فریقین دوسری بات یہ تھی کہ کوئی بھی قبیلہ ان فریقین میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ معایدہ کر سکتا ہے تیسری چیز یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے مدینہ وائد کار جو ہے دیکھیں کہ مسلمان اگر کوئی ہے تو مسلمان جو ہیں ان کو واپس کر دیں گے مدینہ آ گیا کوئی اور مسلمان رکھ نہیں سکتے لیکن کافر کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے وہ انہی کے پاس رہے گا ان کا تو اس طرح یہ جو تھی یہ وہاں پہ جو تھی یہ شرائط تیہ ہوئی اور ایسی یہ شرائط تھی کہ مسلمانوں کو لگا کہ ہم جیسے دب کر سلا کر رہے ہیں اور کچھ کو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس گئے کہ کیا ہم جو ہے حق پر نہیں ہیں کیا رسول جو ہے وہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں اس طرح دب کر سلا کریں تو انہوں نے کہا کہ عمر دھیان رکھو کہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کے رسول ہے اللہ ان کو زائع نہیں کرے گا لیکن ان سے جیسے رہا نہیں گیا پیارے رسول کے پاس گئے کہ ہم کیوں دب کر سلا کریں اور کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں اور اس طرح کے سوال کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو کہا کہ اسی میں خیر ہے ساری بات اور حضرت عمر رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ اس وقت میری ایسی حالت تھی کہ میں نے یہ سوال تو کر لیے لیکن ساری زندگی نفل پڑھتے رہے اور صدقہ کرتے رہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ کیوں پوچھا تھا اور آپ نے جو بات کہی تھی کہ میں نے اس کو قبول کیوں نہیں کر لیا میں نے اس کو مانا کیوں نہیں حالانکہ مجھے مبکر نے بھی سمجھایا تھا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے کھلی فتح تو بعض وقت ہمیں کبھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا صحیح نہیں ہوا لیکن اس کے پیچھے جو ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے تو ظاہری طور پر صلاح و دیبیہ مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم عمرے کے بغیر واپس جائیں گے کیونکہ ان شرائط میں یہ تھا کہ اس دفعہ عمرہ کر کے بغیر جائیں گے بغیر عمرے کے نیکسٹ سال آئیں گے اور تین دن کے لیے اہل مکہ مکہ کو خالی کر دیں گے نکل جائیں گے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور مسلمان کو یہ ہتھیار بھی نہیں لائیں گے اور پھر وہ عمرہ کر کے جو ہے وہ نکل جائیں گے اور جاتے وقت کسی مسلمان کو اپنے ساتھ لے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے اس طرح کی شرائطی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتح مبین اتا کی اور تاکہ بخش دے تجھے اللہ جو تیرے پہلے گناہ ہیں اور جو بعد کے بھی اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے اور تمہیں سرات مستقیم کی طرف راستہ دکھائے وَيَن سُرُوكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزًا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کے دلوں پر اللہ نے جو تھی نا سکینہ نازل کر دی تاکہ ان کا ایمان اور ایمان بڑھے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تو یہ جو اسلام کے راستے کے جو مراحل ہیں جو سٹیپس ہیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں تو یہ دین کی طرف اور جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو اس میں سکینہ ملتی ہے بظاہر لوگوں کو لگ رہا نہیں ہوتا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کیسے کر رہے ہیں حلال کی تلاش ہے یا اور کوئی کام لیکن ایسے لوگ جو ہے ان کو سکینہ ملتی ہے ہم اور آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھیں اسی واقعے پہ تفسرہ ہے دو کردار ہیں جنت میں جانے والے بھی اور اس کے ساتھ ہی جہنم میں جانے والے بھی آیت دس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی بے شک اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ بیعت کر رہے تھے اللہ سے تو اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ اگر جنگ کرنی پڑ گئی ہتھیاروں کے بغیر تو کہتے ہیں کہ اس بیعت کو بیعت الموت بھی کہتے ہیں موت کی بیعت تھی دراصل اور صحابہ نے پھر بھی جو تھی وہ بیعت کی کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے وہ خوش ہو گیا آگے بھی ہم پڑھیں گے یہ بات پھر ہم اور دیکھتے ہیں کہ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ نے جب اعلان کیا کہ عمرے کے لیے چلیں تو کچھ قبائل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جو منافق تھے تو یہ آیت ٹویلو میں ہے تم نے تو سمجھا تھا کہ رسول اور مومن اپنے گھروں میں کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے یہ اس کا ذکر ہے اور تمہارے لیے تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ تھا اور تمہارا گمان تھا اسی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا وَقُنْ تُمْ قَوْمَ بُورَ اور تمہیں جو ہو ایسی قوم ہو جو کہ بورا ہو ہلاک ہونے والی بورا جو لفظ ہے اس کے اندر دو اس کے معنی ہیں بورا بائر کی جمع ہے اس کے ایک معنی ہوتے ہیں فاسد اور بگڑا و آدمی دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حالک تباہی کے راستے پر جانے والا تو کہا کہ یہ جو منافق ہے یہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی دل بھی صاف نہیں ہوتے اور یہ ان کے جو نیتیں اور عمل ہوتے ہیں یہ ان کو تباہی کے راستے پر لے جانے والے ہیں اور پھر یہ یہاں پر بھی یہ انہی پر سب تفسرہ ہے حسد ہے ان کے اندر اور ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ آیت سیونٹین میں جو ہے ایمان عملے سوالے لانے والے اور ایٹ دی سیم ٹائم جو لوگ عذر رکھنے والے معذور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو معاف ہیں اور آیت آٹھ میں اللہ ان لوگ مومنوں سے خوش ہو گیا جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے اور اللہ نے ان کے دل پر سکینت نازل کی تھی تو یہ بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں پانی لینے گئے وہاں دیکھا کہ لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراں آگے پڑے اور بیعت کر لی اور حضرت عمر رضی اللہ کو کسی نے جب بتایا تو بھاگ کر آئے لیکن عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے پہلے ہی بیعت کر چکے اور بیعت کس چیز کی تھی موت کی کہ اب جنگ کرنی پڑی تو ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جب شہادت کی خبر مشہور ہوگی تو یہ کہ ان کا بدلہ لیا جائے تو یہ جو صحابہ تھے یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ بیعت کی آیت جو ہے اب ٹوینٹی فور کو دیکھیں کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے مکہ کے بطن میں اور تمہیں اس کے بعد تمہیں ان پر فتح دے دی تو جو صلاح ہدیبیہ ہوئی اور جنگ نہیں ہوئی اچھا جنگ نہ ہونے کے مقاسد کیا تھے ٹوینٹی فائیو آیت نے کہا گیا کہ وہ لوگ کفر کرنے والے تھے تمہیں مسجد حرام سے روکتے تھے اور قربانی کے جو اونٹ تھے کہ وہ مسجد حرام تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ انہوں نے جانے سے منع کر دیا تھا وہاں پہ مکہ میں کچھ ایسے ایمان والے مومن مرد اور عورتیں رہتی تھی تم ان کو نہیں جانتے تھے یعنی ایسے ایمان والے تھے جنہوں نے بھی ایمان ظاہر نہیں کیا تھا ڈر سے اور بعض ایسے تھے کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور اگر جنگ ہو جاتی تو پھر کیا ہے کہ وہ بھی مارے جاتے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو تھے کافر ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان قبول کر لے ایمان لے آئے تو اللہ تعالی نے اللہ کی مسلحتی کہ اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے کہ ابھی جنگ ہو آیت ٹوینٹی سکس میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یعنی یہ کیا تھا کہ یہ ان کا ناک تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا اگر کرنے دیتے تو کوئی حرج نہیں جیسے کہ ہم بڑی چیز ہیں تو اس سال مسلمان جو ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالی کہتے ہیں آیت ٹوینٹی سیون میں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا جو اپنے رسول سے الرویا بالحق یعنی سچا وعدہ تھا تو نبی کا خواب وہی کی ایک شکل ہوتی ہے اور وہ سچا ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ قبول اللہ تعالی نے اس کو سچا کر دکھایا آیت ٹوینٹی ایٹ میں ہے یہ جو آخری آیت ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے جو ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے محمد اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ نام آیا ہے اور جو صحابہ ہیں ان کو بتایا گیا وہ کیسے ہیں دو کافروں کے لیے سخت اور آپس میں رحم نرم دم گفتگو گرم دم جستجو یہ تھے صحابہ اور تم دیکھو گے کہ رکوع اور سجدے کے ان کے چہروں پہ نشان نظر آتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان کے جو چہرے ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں من اثر اس سجود سجدوں کے نشان پتا چلتے ہیں اور ان کی ترات میں بھی اور انجیل میں بھی ایسے ہی مثال ہے جیسے کہ ایک تنہ جو ہے ایک پودہ جو ہے وہ اپنے تنے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ خوب گھنا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسان والوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن کافروں کو برا لگتا ہے تو اللہ نے بھی ایمان لانے والے اور عملے صالح کرنے والوں کے لیے مغفرت اور عجر الزیم کا وعدہ کیا ہے یہ جو آیت ہے آخری حصہ کیونکہ اس میں صحابہ کا کردار اللہ کا یہ اعلان کر دینا رہتی دنیا تک رضی اللہ عنہم بڑی بات ہے اس لیے مسلمان صحابہ صحابی کا جمنام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں دوسری بات ہمیں کبھی کسی صحابہ یا صحابی کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہئے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے یا ان کا درجہ ٹھیک نہیں تھا یا ان کے آپس کے اختلافات یا جو جنگیں یا جو بھی چیزیں اس پہ ہمیں خاموش رہنا چاہئے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ نے جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے میں راضی ہو گیا تو یہ ہے صورت الفتح راستہ کھولنے والی صورت صورت الحجرات یہ صورت جو ہے اس کو صورت الاخلاق بھی کہتے ہیں یہ صورت مدنی صورت ہے اس کی پہلی پانچ آیتوں میں اللہ رسول کے عداب بتائے گئے ہیں کہ ان کے ان کے ساتھ جو ہے کس طرح کا ہمارا رویہ ہونا چاہئے پہلی چیز اے لوگو جو ایمان اللہ ہے لا تقدمو بینہ یدائی اللہ ورسولہ اپنے قدموں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت رکھو وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيُنُ عَلِيمُ تو اس کا یہ مطلب ہے اپنے قدموں کو آگے نہ رکھنے سے مراد کہ اپنی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آپ کے آگے نہیں آنی چاہئے اللہ کے جو قدم آگے رکھنا کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو حاکم سمجھنا تو اپنے آپ کو متی سمجھئے پہلی بات کہی دوسری بات کہی کہ قدم تو دور کی بات اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند مت کرو تو اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا اور بعض بدو آپ کے گھر کے باہر آ کر کہتے تھے محمد اخرج علینا باہر آو تو ان کو تمیز نہیں تھی کہ کیسے بات کریں تو جب بھی بات کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی محفل قرآن کی محفل اس کا بھی عدب احترام ضروری ہے سکولرز یہ بھی کہتے ہیں ٹیچرز کا احترام اور عدب بہت ضروری ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے سکولرز کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ اپنے استاد کے احترام کی وجہ سے ہم پیج نہیں پلٹ پاتے تھے ہم پانی نہیں پی پاتے تھے استاد کا اتنا احترام اور حضرت موسیٰ کو دیکھیں کیسے حضرت قضر علیہ السلام کا انہوں نے جو ہے وہ احترام کیا ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں جیسے آپ کہیں گے میں ویسے فالو کروں گا آپ کی اخلاف ورزی نہیں کروں گا تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کہتے ہیں اتنے عدب سے آپ حدیث کی میفیل میں اور قرآن کی میفیل میں وہ صحابہ بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بھی آ کر بیٹھ جائیں وہ سمجھتے تھے دیوار ہے کوئی تو پرندے ان کے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو حقیقت کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی ہی نہیں کہ میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چومہ بہت میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چومہ بہت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال زائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تم نبی کی بات سے اونچی بات کرتے ہو یا یہ کہ نبی ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے پھر تم اپنی رائے دیتے ہو تو اللہ کی قرآن کی آیت کے بعد اللہ کے نبی کی سنت کے بعد پھر کہنا کہ میں ایسا چاہتی ہوں تو زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں تو ہمارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ایک صحابی تھے اور کہتے ہیں کہ ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو وہ گھر بیٹھ گئے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ صحابی جو ہے اب نظری نہیں آرہے قیس رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا کہتے ہیں کہ پھر جو ہے آپ نے کسی صحابی نے کہا میں پتہ کر کے آتا ہوں جب پتہ کرنے گئے تو وہ رو رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ لگتا ہے وہ آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ میری آواز جو تھی وہ ان کی تھی تو متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں اور پھر ان کو بتایا گیا کہ اس کا یہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت نمبر جو چھے ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ ساتھ ہے کہتے ہیں کہ ولید بن اقبہ بن ابی معید کے جو ہے اس واقعے کے سسلے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن اقبہ بن ابی معید کو جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی مستلق وہ مسلمان ہوا تھا نیا نیا تو آپ نے ان کو بھیجا تھا کہ ان سے پاس جا کے زکاة لے آئیں تو جب زکاة لینے گئے تو کسی وجہ سے ڈر کرنا حضرت ولید واپس آگئے اور آ کر یہ بات کہی کہ انہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا وہ تو مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا یقین کر لیا اور جب یقین کیا تو آپ ایک لشکر ان پر بھیجنے والے تھے کیونکہ زکاة کا وہ انکار کر رہے ہیں تو اتنے میں وہ جو قبیلہ بنی مستلق کے سردار تھے حضرت حارس بن درار جو حضرت جویریہ کے والد بھی تھے خود آگئے انہوں نے کہا نہ ہم نے ولید کو دیکھا اور نہ اس نے ہم سے زکاة مانگیا اور نہ ہم نے انکار کیا تو قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں اے ایمان لانے والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے اور بڑی خبر لے کر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے جو ہے نا لاعلمی کی وجہ سے نقصان ہو جائے اور تم جو کر گزرو تو اس پہ تمہیں شرمیں دنگی ہو تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ کوئی بھی بات جو ہے نا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یا بڑی بات جو ہے نا اس کی تحقیق بہت ضروری ہے تو وہ صحابی جو تھے ان سے غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے آ کر اتنی بڑی بات کہہ دی اور آپ ایک لشکر بھیجنے والے تھے حملے کے لیے اور پھر جو ہے ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بتایا ہے جو مسلمانوں کیوں ہیں اگر کبھی لڑ پڑے اکتتالو وَإِن تُوَائِ فَتَعَنِ مِنِ الْمُومِنِي نَكْتَتَالُو کبھی ان میں لڑائی ہو جائے یہ نہیں کہا کہ وہ لڑیں یعنی لڑنا ان کا معمول نہیں ہے یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب وہ لڑیں بلکہ اگر اگر وہ لوگ جو ہیں لڑ جائیں کبھی اتفاق سے ان میں لڑائی ہو جائیں تو تیسرا جو گروپ ہے نا جو مسلمان بیچ میں ہیں ان کو آپس میں صلاح کرانی چاہیے تاکہ وہ جنگ ہٹ جائے جیسے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ نائنٹیز کے زمانے میں عراق میں اور کوئت میں جو جنگ تھی تو کبھی مسلمانوں کے دو ملک آپس میں لڑے ہوں یا دو مسلمان آپس میں لڑے ہوں تو تیسرے کو اس میں صلاح کرانی چاہیے نہ یہ کہ جلتی پر تیل کا کام دیں اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ان کی صلاح کراؤ تاکہ جس نے زیادتی کی ہے وہ ہٹ جائے اور لوگ صلاح کی طرف آ جائیں اور عدل اور قسط کے ساتھ اور اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آیت دس بہتا ہمیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو آپس کے تعلقات کو یعنی بھائیوں کے تعلقات میں ان میں صلاح کراؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب دو دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے تیسری آپ ہے اور آپ صلاح کراتی ہیں بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور آپ جاتی ہیں اور سب سے دعوتے کھا کر آ جاتی ہیں یا ان کی صلاح کراتے ہیں تو رشتے دار لڑے ہوئے ہیں یا دوست یا پڑوسی قرآن کا حکم ہے کہ ان کی آپس میں صلاح کرانی چاہیے اور بعض کا صلاح کرانے والے کو تھپڑ بھی پڑ جاتے ہیں بعض وقت اس کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اور کہ تم اس کے ہو گئے ہو یہ وہ سب تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اس کا بہت عجر ہے صلاح کرانے کا اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر گیارہ میں اور آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ نے چھے برائیوں کا ذکر کیا ہے جو حرام ہیں چھے برائیوں جو حرام ہیں اور ایسی یہ برائیوں ہیں کہ اجتماعی زندگی میں فساد پیدا کرتی ہیں اور اس سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جس میں پہلی چیز جو ہے وہ مزاق اڑانا ہے ایمان لانے والے ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑا سکتے اور ہم اکثر کہتے ہیں میں نے مزاق میں یہ بات کہی ہے تو نہ مرد مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتے وہ ان سے بہتر ہوں یعنی ایک مردوں کا گروپ دوسرے مردوں کا نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو تو مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ایمان لانے والے ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑاتے الگ کرنا کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کی محفلیں کمبائنڈ نہیں ہوتی مرد اور عورتوں کی یعنی کہ سب مکس سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہے کہ مرد مردوں کا نہیں اڑائیں گے عورتیں عورتوں کا نہیں اڑائیں گے تو مزاق اڑانے سے جو ہے منع کیا گیا ہے اور مزاق میں کسی کے بارے میں اس کو مزاق مزاق میں بعض وقت لوگ بہت سے بات کہہ دیتے ہیں تو یہ حرام ہے دوسری چیز وَلَتَلْمِزُ أَنفُسَكُن اور ایک دوسرے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ لمز نہیں کرو تانو تشنی نہیں کرو لمز جو ہے یہ تانو تشنی کرنا چوٹیں کسنا الزام دھرنا اتراز کرنا ایب جوئی کرنا کھلم کھلا یا زیرے لب یا پھر اشاروں سے جیسے اشاروں سے کہتے ہیں دیکھ کیسی کمیس پہنی ہے دیکھ اس کا لفٹک تو دیکھو درہ کلر اس کا یا یہ کہ کسی کے کلر پہ حس پڑے کسی کے رنگ پہ حس پڑے کسی کے قد پر یا کسی کی عادت پر یا کسی کے کھانے پر تو یہ بھی حرام ہے اور انفُسَكُن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بَاد وَكُن بَاد کہ تم میں سے باز باز کے ساتھ جو ہیں وہ تانو تشنی نہ کریں گویا کہ تم اپنے اوپر تان کر رہے ہو انفُسَكُن نَفْسِ تیسری چیز وَلَا تَنَعْبَذُ بِالْأَلْقَاب اور ایک دوسرے کو برے لقب مت دو لوگ کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی مسلمان بھی ہو تو کہتے ہیں یہ تو ہندوی ہے نا بی بی اور یا یہ کہ یہ تو بالکل جو ہے یہ ٹرمپ ٹرمپ کی طرح بات کر رہا ہے تو آپ نے ایک ٹائٹل دے دیا تو کسی کو بھی کوئی ٹائٹل دے دینا یہ اسلام یہ بھی حرام ہے جیسے بعض لوگ ایک عورت کا ہمارے محلے میں رہتی تھی اس کا نام لوگوں نے گلہ والی رکھا ہوا تھا کہ وہ باتیں بہت کرتی تھی تو گلہ والی تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے سل لسم الفسوق بادل ایمان تو یہ جو ہے نا یہ سارے فاسقانہ عمل ہیں مزاگ کرنا دوسروں کو جو ہے وہ تان و تشنی کرنا اور برے القباز سے نوازنا ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ جو لڑکے کی والدین ہوتے ہیں ان کو لڑکی والے بہت برا بلا کہتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے جائز نہیں ہے اچھا آگے پڑھتے ہیں آیت بارہ کو دیکھیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے پریز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ حرام ہے اور کوئی بھی گمان کرنے سے پہلے تعویل کرنی چاہیے بار بار سوچنا چاہیے پھر اس کے بعد تجسس سے منع کیا گیا تجسس کے بارے میں جیسے ہوتے ہیں ایک تحسس اور ایک تجسس تحسس آپ نے سورت یوسف میں پڑا تھا جب یاکوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ اور تلاش کرو اور بیرونی حالات کی ٹو لینا تجسس اندرونی حالات کی ٹو لینا ایک نکتے کا فرق ہے حضرت عمر عدی اللہ کے زمانے میں آپ نے گشت کر رہے تھے تو آپ کو آواز آئی کہ کسی ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی آپ نے دیوار کو جمپ کیا اور اندر گئے تو ایک آدمی تھا ایک عورت تھی جو ناچ رہی تھی اور ساتھ میں شراب بھی تھی تو آپ نے اسے کہا کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم یہ کام کرو گے اور تمہارا پتا نہیں چلے گا تو اس نے کہا میر المومنین میں نے ایک غلطی کی ہے آپ نے تین غلطیاں میں نے ایک گناہ کیا آپ نے تین گناہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ جو ہیں قرآن میں آتا ہے کہ اجازت لے کے لوگوں کے گھروں میں آؤ تو آپ بخیر اجازت کے آگئے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ دروازوں سے آؤ آپ تو جمپ کر کے آئے ہیں دروازوں کی بجائے دیوار سے اور تیسری چیز یہ کہ لوگوں کے حالات کی ٹو نہ لو وَلَا تَجَسَّسُ اور آپ نے تجسس کیا ہے آپ نے اس کو ماف کر دیا اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے وعدہ لیا تاکہ آئندہ تم ایسا نہیں کروگے اگلا جو چھٹا گناہ ہے جو حرام ہے کہ وَلَا يَغْتَبَادُكُمْ بَادَا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے وے بھائی کا گوش کھاؤ فَقْرِحْ تُمُوہُ تم اسے نفرت کروگے قرآن میں زبردست یہ استیارہ استعمال کیا گیا ہے غیبت حرام ہے غیبت حدیث میں پتا چلتا ہے کہ تُو اپنے بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرے کہ جب اس کو پتا چلے تو اس کو ناغوار گزرے تو وہ عیب جو اس کے اندر پایا جاتا ہے یعنی اس کی بات آپ کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تو ایسے جیسے مرا ہوا اب آپ اس کی بات کریں وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو ایسا ہی ہے جیسے تم مرے وے بھائی کا گوش کھاؤ فکرے تم تم ڈسلائک کرو گے تمہیں نفرت ہوگی اب گھن آتی ہے نا کہ مرے وے کسی کا گوشت انسان نوچ نوچ کر کھاتا ہے آپ جب میراج بھر گئے تو آپ نے جو ہے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو اور جسم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبتو اشدو من الزنا یہ زنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ شدید ہے یہ جو ہے اس سے بھی زیادہ اس کا جو ہے وہ گناہ ہے ایک دفعہ آپ کو معیز بن مالک اسلمی کا واقعہ پتا ہے کہ ان سے زنا ہوا پھر رجم کر دیا گیا تو دو صحابی گزرے تھے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا دیکھو معیز بن مالک اسلمی ہے بلکل جو ہیں یہ باز ہی نہیں آئے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان کو اس طرح رسوہ کر دیا تو آپ نے دونوں کی بات سن لی کہ وہ معیز بن مالک اسلمی جو ہے وہ ان کے بارے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے چونکہ قبول کیا تھا اپنا زنا اور پھر اس کے بعد ان کو رجم کیا گیا تھا تو اللہ نے تو پردہ ڈال دیا تھا اور اس نے ایسے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے آپ نے ان کو کہا کہ یہ سڑیوی جو گدے کی لاش ہے کہ ابھی ابھی اپنے بھائی کے بارے میں جو تم بات کر رہے تھے وہ اس سے زیادہ پوری تھی تو میری پیاری بہنوں عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے دوسروں کی عیب چینی کرنا دوسروں کی باتیں کرنا اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے اگلی یعنی جو آیات ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں آیت 13 میں کہ اللہ تعالی نے قوم اور نسل پر سب کو فوقیت دی ہے یعنی یہ بس ایسی پہچان کے لیے ہیں یہ قومیں اور قبیلیں اصل چیز کیا ہے جب بلال حفشی رضی اللہ کو آپ نے حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ میں اعزان دے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب یہ اعزان دے گا اور باتیں کرنے لگے تو یہاں پہ کیا ہے کہ کسی رنگ والے کو کسی نسل والے کو کسی ذات کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے اور پھر آگے جو ہے منافقین کی جو ہے وہ علامتیں ہیں ایک بات میں کہتی جاؤں کہ بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ کس وقت کسی کی غیبت کرنا غیبت میں نہیں آتا مثلا نکاح کے موقع پہ کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں فلان کی بیٹی یا بیٹے سے ہم رشتہ تیہ کرنا چاہتے ہیں جیسے فاطمہ بن قیس کو دو صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے مشورہ کیا تو آپ نے کہا جو معاویہ ہے نا معاویہ جو ہیں یہ غریب بہت ہے مفلس ہے حالات بتائے اس کے اور دوسرے صحابی ابو الجہم یہ عورتوں کو بہت مارتے اور پیڑتے ہیں اسی طرح کسی قاضی کے پاس یا کسی ایسے بندے کے پاس کہ آپ اپنے حالات بتا کر اسے مشورہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی غیبت کی تعریف میں نہیں آتا جیسے پیارے رسول کے پاس ایک عورت وہ آئی تھی حضرت ہند آئی تھی اس نے کہا ابو سفیان بہت بخیل ہیں سٹنجی ہیں مجھے اور میرے بچوں کے لئے بھی ضرورت کے لئے پیسے نہیں دیتے تو بعض موقعوں پر یہ غیبت کی تعریف میں نہیں آتا جب اس کی ضرورت ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں صورت قاف جو ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ آخرت ہے قاف والقرآن المجید بہتی خوبصورت جو ہے یہ صورت ہے اور اس صورت اس صورت کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ نبی جیسے جب نبی آپ بنائے گئے تھے پانچویں سال میں یہ نازل ہوئی امہ حشام بن تھارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی دو سال پڑوسی رہی کہتی ہیں کہ آپ کا اور ہمارا روٹی پکانے کا تنور ایک ہی تھا اور کہتی ہیں کہ آپ نے اس صورت کو جمعہ کے خطبے میں اتنا پڑھا کہ مجھے سن کر زبانی یاد ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ عید کی نماز میں اس کو کسرس سے پڑھا کرتے تھے اس کا ٹاپک آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز میں شروع میں سب دلائل دیئے ہیں اور کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے جس میں آپ جانتی ہیں قوم نوح ہے اصحاب الرس ہے رس نہ اس کے کئی معنی لوگوں نے بتائے لیکن اس کے ایک معنی کچھا کواں جس کی مڈیر نہ بنے ہوئے ہو تو وہ اصحاب الرسی باز کہتے ہیں کہ اس قوم نے اپنے نبی کو کوئیں پھینک کر مار دیا تھا تو بھرد یہ سب سمود کا ذکر ہے آدھ ہے فیرون ہے اخوانِ لوت اخوانِ لوت اور پھر اصحاب الائکہ ایکہ جو ہے یہ گھنے جنگل کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت شعب علیہ السلام اس طرف بھیجے گئے تھے اور قومِ طبع طبع جو ہے یمن کے بادشاہ کا لقب ہے ان سب نے جھپلایا تھا آگے اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ کیسے دو فرشتے جو ہے نا دائیں اور بائیں قید تیار بیٹھے رہتے ہیں اور اس یتلق المتلقیان تلقہ کے معنی ہوتے ہیں اخذ کرنا لے لینا حاصل کر لینا جیسے نا آدم علیہ السلام نے جو ہے یتلقہ سیکھ لیے تھے کچھ کلمات توبہ کے لیے تو بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو فرشتے انسان کے ساتھ جڑے ہیں دائیں اور بائیں اس کے نامہ یا مال کو لکھتے جاتے ہیں ما یلفزو من قول ان جو ہی انسان بولتا ہے جو لفظ مو سے نکلتا ہے اللہ لدہی رقیب و نتید فرشتوں کی خوبیاں بتائی گئیں ہیں رقیب نگرانی کرنے والا گردن اٹھا اٹھا کر جو محبوب اور عاشق کے بیچ میں ایک ہوتا ہے تو رقیب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے عطید تیار پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب سور میں پھوک ماری جائے گی تو دن بڑا ہی سخت ہوگا ہر نفس جو ہے وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا کہتے ہیں یہ بھی دو فرشتے ہیں سائق ہوتا ہے ہانکنے والا تو یہ فرشتے جو ہے نا یہ حشر کے میدان کی طرف لے کر جائیں گے انسانوں کو تو انسان نہیں بھی جانا چاہتا تو ایک پیچھے ہوگا وہ ہانک رہا ہوگا دوسرے انہیں نا اس کا نامہ مال اٹھایا ہوا ہوگا شہید وہ پیش کر دے گا فرشتے کہیں گے اچھا تو تم اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھے فاکشف نعن کا پساج ہٹا دیا تجھ سے غطاء کا پردہ تیرا فبسرو کل یوم حدید آج تمہیں خوب نظر آتا ہے آج تیری نظر خوب تیز ہو گئی ہے فقالا قرینہ حازمال دیعتید اور فرشتہ کہے گا یہ جو میرے پاس ہے نا حاضر ہے اللہ تعالیٰ القیہ فی جہنمہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو القیہ تم دونوں ڈالو اور ہر کفر کرنے والے کو اور ہر کفر میں آگے بڑھنے والے کو اناد کرنے والوں کو یہ کون لوگ تھے خیر سے منع کرنے والے بہت زیادہ موتد جو ہوتا ہے عدو سے ہے دشمنی کرنے والے مریب رعیب سے ہے شک کرنے والے تھے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور وہ پھر جواب دینا چاہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حضور جھگڑا مت کرو اور میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی یو ما یقولونی جہنمہ اس دن اللہ جہنم سے پوچھے گا حلم تعالیٰ تھی کیا تو بھر گئی ما نقولو حلم مزید تو اس کے دو معنی سکولرز نے بتائے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ کہے گی کہ ابھی اور بھی باقی ہے میں تو پہلے ہی بھری بھی ہوں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جہنم یہ کہے گی کہ اور لے کر آؤ اور نہیں ہے لاؤ ان کو تاکہ ان کو سزا ملے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدُ اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی بہت ہی قریب دور نہیں ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جن سے وعدہ کیا جاتا تھا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور یہاں پہ اس کی صفات بتائے گی یہ پہلی صفت کیا ہے لِكُلْ لِأَوْوَاب بہت رجوع کرنے والا اور یہ کس چیز کی طرف رجوع کرنے والا تھا اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا تھا گناہوں سے ہٹنے والا تھا حفیظ حفیظ جو ہے اس کے معنی ہے حفیظ کے کہ اللہ سے اپنے تعلق کی نگھے داشت کرنے والا تھا اللہ کے احکامات کی نگھے داشت کرنے والا تھا اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اگلی صفت ہے ہیں کہ خوشیت میں اور خوف میں فرق ہے خوف کسی کی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی بہت طاقتور ہے اور آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اپنی کمزوری کی بنا پر اور خوشیت جو ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے آپ کے دل پر حیبت تاری ہو جاتی ہے اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ بن دیکھے رحم کرنے والے اللہ سے ڈرتے تھے ان کے دل دبے رہتے تھے پتا تھا اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور دیکھا بھی نہیں تھا ایک ہوتا ہے نا کسی کو دیکھا وہ ہوتا ہے تو ان دیکھے رب سے بہت ڈرنے والے تھے اور جا بے قلب منیب اور ایسا دل لے کر آئے تھے جو کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا اور پھر یہ مطلب ان سے کہا جائے گا کہ آج تم اس میں داخل ہو جاؤ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات عطا کرے اور آخری آیات میں بھی نماز کے اوقات اور استقامت ایمان آخرت کی تیاری اور قرآن جو ہے اس سے تعلق جوڑنے کی دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا کرے اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسانا وفی الآخرت حسانا وقنا عذاب النار رب برحم ہما کمار وبا یعنی صغیر حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم نصیر کیسے گزر گئی یا رب العزت تو ہمیں نیک اور متقی لوگ جو ہیں ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے سب کی دعائیں قبول کر لے ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے رب غزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وانعمل اصوالحن تردو وادخلنی برحمتی کا فی عبادک السوالحین جو فوت ہوگئے ان کی مغفرت کر دے اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعفوانہم واکریم نوزو لہم یا رب العزت ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا جو تجھے راضی کر دے رضی اللہ عنہم ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دے نیکیوں میں تیزی دکھانے والا بنا دے ہماری نیتوں میں اخلاص دے دے یا رب العزت تو ہمیں نیتوں میں اخلاص دے دے ایمان دے اور عمل سوالے کرنے والا بنا اور صبر اور استقامت عطا کر جو بھی نیکی کے کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں ہمیں اس پہ استقامت دے دے سرات مستقیم پہ ہی چلنے والا جو ہے بنا دے بیماروں کو شفاہ عطا کیجئے بے اولادوں کو اولاد دیجئے کرزداروں کو کرزوں کے بوش سے نکالیے جوب کی جو تلاش میں ہیں ان کے لئے رزق حلال کے دروازے کھول دیجئے جو بچے جوان ہیں ہم کو نیک اور اچھے رشتے دے دیجئے رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر ربنا تقبل منا انہا کانتا سمید دعا وصول اللہ تعالی لاخیر خلقہ محمد وعالی وصوابہ اجمائن برحمتی کا یا ارہم الرحمن